موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت کی زمن میں آج میں آپ سے جن چیزوں کا ذکر کروں گا پہلے تو اس سے پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر کہ دیکھیں جنت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے تیار کی متقین کے لیے جنت تیار کی گئی اور وہاں پر جنت میں متقین کے لیے باغات ہیں متقین کے لیے تمام انتظامات ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ جنت میں شہر ہوں گے گلیاں ہوں گی کوچھے ہوں گے محلے ہوں گے اب مجھے اس سوال کا میں آپ کو یہ جواب دیتا ہوں کہ دنیا میں شہر محلے گلی کوچھے کیوں بنایا جاتے ہیں آپ کہیں گے آبادیوں کے لیے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو اس چیز کو اورگنائز کرنے کے لیے شہر بنایا جاتے ہیں گلی کوچھے محلے بنایا جاتے ہیں پھر اس میں انتظامیات ہوتی ہیں جنت میں ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے ہر ایک کی اپنی جنت ہے اس کے اپنے قدام ہیں ہر محل کے اپنے قدام ہیں ہر خیمے کے اپنے قدام ہیں ویسی جنت میں اس کے اپنے خادم بہت سارے ہیں انہیں کسی منجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ مس مینج ہوں گے ہی نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظامات ہیں ان کے لیے اور جنت میں آنے جانے کے لیے جنتی کو کسی سڑک کی ضرورت نہیں ہے وہ آنن فانن کہیں پہ بھی پہنچ جائے گا اور اگر سواریاں بھی عطا کی جائیں تو وہ سواریاں بھی جنت کی سواریاں ہیں اڑنے والی سواریاں یا چلنے والی سواریاں ہوں تو ان کو بھی ضرورت نہیں ہے وہ بھی آپ کی دماغ کی کمانڈ سے چلیں گے آپ نے سوچا سواری آگئی اس کو پتا ہے آپ کی سوچ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہ حکم سے وہ وہاں پہنچ جائے گی جہاں آپ نے پہنچنا ہے اڑنے والے تختیں تو دنیا والا جو نظام ہے وہ وہاں چاہیے نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ متففین میں کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِنَ فِي عِلِّينَ وَمَا دُرَاكَ مَعِلِّيُونَ كِتَابٌ مَرُقُونَ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ہرگز ایسا نہیں کہ جزا اور سزا نہ ہو بے شک نیک و کاروں کا نامہ عمل علیین میں رہے گا اور آپ کو کیا خبر کہ علیین والا نام عمال ہے کیا چیز نشان کیا ہوا ریجسٹر ہے جس کو مقرب فرشتے دیکھتے ہیں تو گویا علیین میں لکھے جانے والوں کے نام کیا ہیں یہ وہ جنت کو جنتیوں کے نام لکھ دیا جائے گا یہ اس کے اندر معاملہ ہے تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو لکھا ہوا پروانہ دے گا اور وہ حقیقتا لکھا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں ان کے پروانے کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ لکھا ہوا ہوگا اور مقرب فرشتے اور انبیاء اس کو دیکھیں گے اور جو خراب لوگ ان کے فجار ہوں گے ان کے نام عمال کے بارے میں یہ خصوصیت بیان نہیں کی اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اہلے جو تقویے والے لوگ ہیں ان کی عزت و منزلت کو واضح کرنا چاہتا ہے جس طرح دنیا کے بادشاہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ لا مثل لہو ولا مثال لہو وہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہیں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں ایک نظام ہوتا ہے نا کسی کو عزت دینے کے لیے ایک پروٹوکول ہوتا ہے تو یہ آپ سمجھنے کے جنتیوں کے پروٹوکول کا معاملہ ہے اچھا امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں اور ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں حضرت براہ ابن عاظب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے نقل کیا ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھی ہوئے اس وقت قبر کی لہد بنائی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا فرمائی کہ میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہی فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے چلا جاتا ہے اور آخرت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے منتقل ہو جاتا ہے تو اس کے پاس حسین و جمیل فرشتے آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے چہرے سورج ہیں ہر فرشتے کے ساتھ کفن اور خوشبو ہوتی ہے جس کا حدیث میں نام آتا ہے حنوثن تو پھر وہ اس کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں پھر موت کا فرشتہ آتا ہے یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے مطمئن نفس اے مطمئن نفس ایتوہن نفس الطیبہ اے مطمئن نفس اے پاک نفس اخرجی الہ مغفرت من اللہ و رضوان تو اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح اس طرح جسم سے نکل جاتی ہے جس طرح پانی کا قطرہ مشک کے دہانے سے فرشتہ اس کو لیتا ہے اور پلک جھپکتے اس کو کفن اور حنوث میں رکھ دیتا ہے اس سے ایسی خوشبو آتی ہے جو پوری دنیا کی سب سے اچھی مشک میں بھی نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتہ اس کو لے کر اوپر جاتے ہیں اور جن فرشتوں سے بھی اس کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہ کون سی پاکی ضرور ہے وہ کہتے ہیں فلان ابن فلان فلان جو فلان کا بیٹا ہے اور اس کا سب سے اچھا نام لیتے ہیں جس سے اس کو دنیا میں بکارا جاتا تھا اس طرح اس کو لے کر وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلوائے جاتے ہیں اس کے لیے کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ہر آسمان کے مقرب فرشت اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ سب اس کو لے کر اس آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کہ آگے وہ جو ہے بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو بارہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد پاک آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا ٹھکان علیین میں لکھ دو اور اس کو زمین پر لوٹا دو اس لیے کہ میں نے ان کو اسی سے پیدا کیا ہے اللہ اکبر اور ان کو اسی میں لوٹا ہوں گا پھر دوبارہ اسی سے ان کو نکالوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ مر ربک تیرا رب کون ہے فیقون ربی اللہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے پھر وہ دوسرا سوال کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں اس آدمی کا نام بتا کہ جس کو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں ان کا علم کیسے ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑا اور میں اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی آپ نے فرمایا اس کے بعد آسمان سے ایک منادی ندا لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا لہٰذا اس کے لئے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چنانچہ اس کے بعد جنت کی خوشبو اور ہوا آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ایک خوب روح خوش لباس اچھی شکل و صورت والا اچھی خوشبو والا آتا ہے اور کہتا ہے تم خوش خبری حاصل کرو یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ اس سے کہتا ہے بھئی تو کون ہے تیرا چہرہ اتنا خوبصورت اتنا شادمان تو ہے کون تمہارا چہرہ خیر لانے والا چہرہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم کر دے اے میرے رب قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے حلوعیال اور اپنے مال کی طرف لوٹ جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کافر بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خبیص روح اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف نکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ روح اس کے جسم میں دونوں در بھاگتی ہے وہ اس کو اس طرح نکالتا ہے جس طرح گوشت بھوننے کی سیخ کو بھیگی ہوئی روحی سے نکالا جاتا ہے وہ اس کو لیتا ہے اور جوں ہی وہ اس کو لیتا ہے فرشتے پلک جھپک کر اس کو اسٹارٹ میں رکھ دیتے ہیں اور اس سے ایسی بدبو آتی ہے کہ دنیا کی سڑی سے سڑی لاش میں بھی نہ ہوئی وہ اس کو لے کر روح پر چڑھتے ہیں ان کا گزر فرشتوں کی جماعت سے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون خبیص روح ہے وہ کہتے ہیں فلان ابن فلان 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 کا بیٹا ہے اور اس کا سب سے برا نام لیتے ہیں جو دنیا میں لیا جاتا تھا اس طرح وہ اس کو دنیا کے آسمان تک لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلوائے جاتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آئے مبارکہ پڑھی کہ لا تفتح لہم ابواب السماء ولا یدخلون الجنة حتى یلیج الجمل فی سب ملخیاط ان کے یعنی مشرقین کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا نامہ عمال سجین دوزخیوں کے دفتر میں لکھ دو جو نچلی زمین پر ہے چنانچہ اس کی روح کو وہیں سے یوں ہی پھینک دیا جاتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آئے مبارکہ پڑھی پہلی تو سورہ عراف کی تھی نا پھر یہ دوسری آئے مبارکہ سورہ حج کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئے مبارکہ پڑھی وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقُ اللہ اکبر اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے نیچے گر گیا پھر اس کو پرندے اچک لیتے ہیں یا اس کو ہوا اڑا کر دور لا کے پھینک دے پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اس کو بچھاتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہائے ہائے میں نہیں جانتا پھر اس سے پوچھتے ہیں یہ کون آدمی ہیں جس کو تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا پھر آسمان سے ایک ندہ دینے والا ندہ دیتا ہے آواز آتی ہے میرے بندے نے جھوٹ کا اس کے لیے جہنم کا بچھونا بنا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو چنانچہ وہاں سے اس کے پاس اس کی گرمی اور لپٹ آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ ایک طرف کی پسلی دوسری طرف چلی جاتی ہے پھر اس کے پاس ایک نہائیت بدصورت برے کپڑوں میں نہائیت بدبودہ آل آدمی آتا اور کہتا ہے اس چیز کی بشارت حاصل کر جو تیرے لیے نہائیت تکلیف دے ہے اور یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ کہتا ہے تو کون ہے تیرا چہرہ ایسا ہے جو شر لانے والے کا ہو وہ کہتا ہے میں تیرا خبیص امن ہوں وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کر یہ تو جنتیوں کے نام جنت لکھنے کا عمومی تذکرہ تھا بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ مخصوص طریقے سے جنت میں داخلے کا اجازت نامہ لکھا جائے گا جیسا کہ تبرانی نے امام تبرانی نے المعجم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں اجازت نامے کے بغیر داخل نہیں ہوگا اس اجازت نامے پر یہ لکھا ہوا ہوگا یہ اللہ تعالی کی طرف سے فلان ابن فلان کے لئے پروانہ ہے تم اس کو اونچے اونچے باغات میں داخل کر دو جس کے خوشے بہت قریب ہوں گے تو یہ جو امام تبرانی کی معجم الكبیر ہے اس میں یہ روایت آتی ہے اچھا سلمان بن حمزہ نے اپنی سنت سے حضرت سلمان فارسی سے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو پل سرات پر ایک پروانہ دیا جائے گا جس میں لکھا ہوا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خط دیا جائے گا پروانہ اگر آپ نہیں سمجھتے آسان زبان میں خط دیا جائے گا لیٹر تو اس میں لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ عزیز حکیم کی طرف سے پروانہ ہے فلان ابن فلان کے لئے اس کو اونچے اونچے باغات میں داخل کر دو جن کے خوشے بہت قریب ہوں گے تو کہنے کا آج کے درس کا مقصد یہ تھا کہ جنتیوں کو لکھے ہوئے جنت میں داخلے کے پروانے دیے جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں